اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دوارہ کمایا ہوا پیسہ سارا بیماری میں جا رہا ہے گھر کے بچے بڑے یا پھر بزرگ کسی نہ کسی طریقے سے بیماری کی چپیٹ میں آتے ہی رہتے ہیں تو آپ کو ہسپٹل جانے سے پہلے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہوگا یعنی کی واسطو کا پورا پورا خیال رکھنا ہوگا جس سے کہ آپ اپنے پریوار کی رکشہ کر پاؤ اور ان کو رکھ پاؤ بیماری سے کوسو دور دوستو واسطو کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے آپ کے بنتے ہوئے کام بگڑ جائیں گے اور بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے بس آپ کو واسطو پر دھیان رکھ کر اچھے سے اس کے نیموں کا کرنا ہے پورا پورا پالن آج کس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ واسطو کے ذریعے بچوں کی ہونے والے بیماریوں کو روک سکتے ہو بڑوں میں ہونے والے سواست کے بڑے ہانیکارت تطووں کو روک سکتے ہو ساتھی ساتھ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو بہت زیادہ سردرد ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی درد کی سمشہ بنی رہتی ہے تو اس سے بھی نجات پا سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے گھر میں ایسی کونجی بیماری ہے جو نیرنتر آتی ہی رہتی ہے اور ہم چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف دیکھیں واسطو ہر چھوٹی چیز پر ایفیکٹ کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں لال اور کالے رنگ کی چدر ہیں تو ان کو اپنے گھر سے آج ہی نکال دیجئے دیکھیں لال اور کالا رنگ ایسا ہے جو آپ کے اندر بہت زیادہ نقاراتمک ارجہ بھرتا ہے یعنی کہ اگر آپ لال اور کالے رنگ کی چدر پر سو رہے ہیں تو آپ کو سواست کا نقصان اٹھانا ہی پڑے گا تو اپنے بیڈروم میں ہو اپنے بچوں کے کمرے میں ہو یا اپنے ماتا پتا کے کمرے میں ہو تو آج ہی لال اور کالے رنگ کی چدر نکال دیجئے ساتھ ہی اگر آپ کے گھر میں کوئی پرنٹیڈ چدر ہے اس کو بھی نکال دیجئے ہلکا فلکا پرنٹ چلتا ہے لیکن کچھ ایسا پرنٹ ہو جہاں پر شیر ہو چیتا ہو کوئی جانور ہو راکشس ہو تو آج ہی آپ اس کو اپنے گھر سے نکال دیجئے کیونکہ یہ بھی آپ کے گھر میں نکاراتمکتہ لے کے آتے ہیں یہ بھی سونے والے کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں دیکھیں نیند کو تو آپ کو تیاغنا ہی پڑے گا اگر آپ کی ایسی چدر ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بزرگوں پر اس چیز کا بہت زیادہ ہانی کارک پربھاؤ دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کے گھر کے کمروں کے اندر اٹیچ ٹویلٹ کی سویدہ ہے تو آپ یاد رکھیں اگر آپ ان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں دیر رات اگر وہ کھولے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی خامیاجہ بہت نہ پڑ سکتا ہے آپ کو میں نے پہلے کی ویڈیوز میں بہت بار بتایا ہے جو آپ کا ووش روم ہوتا ہے جو آپ کا ٹویلٹ ہوتا ہے وہاں پر ناکاراتمک اور جائیں سٹور ہوتی ہیں اور آپ دروازہ کھول کر اگر سوئیں گے تو وہ گیرنٹیڈ آپ پر حاوی ہو جانے والی ہیں اس کے بعد آپ کو بہت ساری پریشانی ہو سکتے ہیں جیسے کہ چڑچڑا پن آپ کو بہت زیادہ ہوگا آپ بار بار بیمار پڑیں گے اور سائنٹیفک روپ سے اگر بات کریں تو دیکھیں جو اگر آپ کا ٹویلٹ ہے وہاں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں وہاں غندگی ہوتی ہے وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے وہ آپ کے روم میں آئیں گی کھانے کی چیزیں پر بیٹھیں گے وہ مکھیاں تو بھی بیماری آپ کو لگنی ہی ہے تو ایسے میں اس بات کا دھیان دیں اگر اٹیچ لائٹن باثروم ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا دروازہ بند ہی رکھیں دوستو بات کرتے ہیں سردرد کی دیکھیں سردرد کے کیسی سمشہ ہے جو بہت عام ہیں اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں پھر سردرد ہو رہا ہے چائے پی لے کافی پی لے کچھ کھالے ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں اکثر آپ کو یہ سمشہ ہوتی ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ واسطو دوست ہے اگر آپ کو اکثر سردرد کی سمشہ بنی رہتی ہے تو بیڈروم میں سے آج ہی آپ سیسا نکلوا لیجئے دیکھیں کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بیڈروم میں سیسا لگواتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں مہیلاؤں میں خاص کر ہوتی ہیں ان کو تیار ہونا ہوتا ہے میک اپ لگانا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھئے آپ صبح اٹھتے ہی سیسا نہ دیکھیں اور رات کو سونے سے پہلے سیسا نہ دیکھیں اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کے بیڈ یعنی کی آپ کا جو بستر ہے اس کا پرتیبیم سیسے کے سامنے سے نہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بیماریوں کی چپیٹ میں definitely آنے والے ہیں اس کا ایک صحیح اپا یہی ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنے سیسے کے اوپر چدر لگا دے تاکہ اس کا پرتیبیم نہ بن تو دوستو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کے بدلاؤں سے آپ کو بڑا پربھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ واسطوں میں یہ یقین کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بڑا ایمپیکٹ لے کر آتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کو دھنوان بناتی ہے اور اگر آپ ان اپائے کو اچھے سے اپنی زندگی میں نہیں اپناتے ایسے ہی لگے رہتے ہیں تو آپ دھنوان ہیں تو آپ کو یہی چیزیں روڑ پر بھی لا سکتی ہیں تو زندگی میں ہمیشہ سب کے بھلے کے بارے میں سوچئے اور آپ کا خود کا بھلا ضرور ہوگا اور اگر آپ ابھی انسٹینٹ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر آپ چینل پر ہینڈ نہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کا دوست یا پریوار کا کوئی صدق سے اس چیز سے زوج رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ اگلی جو بھی اپ ڈیٹ ہو آپ کو مل جائے میں ملتا ہوں بہت جلد واسطو کی ایک اور نئی دنیا کو لے کر تب تک آپ سبی کو الفیدہ